اسلام علیکم دوستو میں وفا لانگو آپ کو اپنے چینل گرامر ان ڈی ٹیل میں کو شامدید کہتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے موڈل ایکزلری ورب ویل اور شیل کو ہم کیسے ڈائی ٹرانسٹیو ورز میں ایکٹیو میں پیسیو میں چینج کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہیں آج ہم ڈسکس کریں گے موڈل ایکزلری ورب ویل اور شیل کو کہ ہم ان کو ایکٹیو سے پیسے میں ہم کیسے چینج کریں گے ہم آن ریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ویل اور شیل موڈل ایکزلری ورب ہے اور یہ دونوں فیوچر پوسیبیلیٹی کے لیے یوز ہوتے ہیں جن کو آپ آنے والے وقت کے لیے یعنی فیوچر پوسیبیلیٹی کے لیے یوز کریں گے اور ان دونوں کا جو پرسنٹیج ہوگا وہ ففٹی پرسنٹ ہوگا کسی کام کے ہونے کا جو مستقبل میں ففٹی پرسنٹ ان کے ہونے کا امکان ہے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے موڈل ایکزلری ور ویل جو کہ ان فارمل وی ہے اور شیل فارمل وی ہے پولائٹ وی ہے ان میں صرف ایک فرق ہے وہ ہے فارمل اور ان فارمل کا ویل کو ان فارمل سنٹنسز میں اور شیل کو فارمل سنٹنسز میں ففٹی پرسنٹ فیوچر پوسیبیلیٹی کے لیے یوز کریں گے ان سکینری لیول پرائیمری لیول ان کے ہم اس وقت استعمال کریں گے سٹارٹ کریں گے جب ہم موڈل ایکزلری ورپس کو پڑھنا شروع کریں گے مقصد ان کو پیسے میں کیسے چینج کیے جائے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈائیٹ ٹرانزیٹیو ورپس کو موڈل ایکزلری ور میں کیسے چینج کریں گے اس کے بھی چار طریقے ہیں ڈائیٹ ٹرانزیٹیو ورپس ہم آرہیڈی دسکس کر چکے ہیں ڈائیٹ ٹرانزیٹیو ورپس بھی آپ کہہ سکتے ہیں ڈائیٹ ٹرانزیٹیو ورپس کو دو اپجیٹ کی ضرورت ہے ایک انڈائیک ٹرانزیٹ کی اور ایک ڈائیٹ ٹرانزیٹ کی اور ایک ڈائیٹ ٹرانزیٹ کو شروع ملنا چاہتے ہیں جیسے گریمر کو پھر اس کے بعد انڈائیٹ ٹرانزیٹ کے ساتھ پری پوزیشن لگانا ضروری ہوگا اس کے usage کے مطابق preposition لگے گا کبھی to, for, from, with مختلف prepositions ان کے ساتھ use ہوں گے پہلا سنٹینس ہے ہمارے پاس سمپل سنٹینس جن کو ہم سادہ جملے کہتے ہیں پیسے وائز میں ان کو چینج کرنے کے چار طریقے ہیں جن کو منفی جملے کہتے ہیں جن میں ہم بیان کو انکار کرتے ہیں جن کو ہم سوالیا جملے کہتے ہیں وہ جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں will he teach me grammar کیا وہ مجھے grammar پڑھائے گا will he teach grammar to me کیا وہ grammar مجھے پڑھائے گا will I be taught by him grammar will I be taught grammar by him will grammar be taught by him to me will grammar be taught to me by him کیا مجھے اس کے ذریعے grammar پڑھایا جائے گا کیا مجھے grammar اس کے ذریعے پڑھایا جائے گا کیا grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھایا جائے گا کیا grammar مجھے اس کے ذریعے پڑھایا جائے گا فارمل سنٹینس رسمی جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں بیان کو انکار کرتے ہیں رسمی طریقے سے پوچھتے ہیں ملہ 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 م will not کا short form want ہوگا اور question markup sentence کے end میں آئے گا won't he teach me grammar کیا وہ مجھے grammar نہیں پڑھائے گا won't he teach grammar to me کیا وہ grammar مجھے نہیں پڑھائے گا پیسے وائز میں چار کریں گے informal sentences کو بھی change کرنے کے won't I be taught by him grammar won't I be taught grammar by him won't grammar be taught by him to me won't grammar be taught to me by him کیا مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھائے جائے گا کیا مجھے grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھائے جائے گا کیا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھائے جائے گا کیا grammar مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھائے جائے گا next ہم discuss کریں گے model axillary work shell shell کو بھی ہم future possibility میں 50% کیلئے use کریں گے اور یہ future میں 50% کو express کرے گا کسی کام کیونے کا 50% امکان ہو اس وقت بھی ہم model axillary work shell کو لیکن shell polite way ہے as compared to model axillary work will کے simple sentence جن کو ہم سادہ جملے کہتے ہیں he shall teach me grammar وہ مجھے grammar پڑھائے گا he shall teach grammar to me وہ grammar مجھے پڑھائے گا i shall be taught by him grammar i shall be taught grammar by him grammar shall be taught by him to me grammar shall be taught to me by him مجھے اس کے ذریعے grammar پڑھائے جائے گا مجھے grammar اس کے ذریعے پڑھائے جائے گا grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھائے جائے گا grammar مجھے اس کے ذریعے پڑھائے جائے گا negative sentences جن کو منفی جملے کہتے ہیں مجھے اس کے ذریعے گرامر نہیں پڑھایا جائے گا مجھے گرامر اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جائے گا گرامر مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جائے گا سوالیہ جملے جن کو ہم انٹوگیٹیو سنڈیسز کہتے ہیں کیا وہ مجھے گرامر پڑھائے گا کیا وہ گرامر مجھے پڑھائے گا کیا مجھے گرامر اس کے ذریعے مجھے پڑھائے گا تیسرا جملہ ہے کیا گرامر اس کے ذریعے مجھے پڑھائے جائے گا چوتھا کیا گرامر مجھے اس کے ذریعے پڑھائے گا فارمل سنڈنسز جن کو ہم کہتے ہیں رسمی جملے ان کو چینج کرنے کے طریقے کیا ہے طریقہ کیا ہے کہ آپ موڈل ایکزلیری پر لگائیں گے پھر سبجیٹ کے بعد نہ کیا وہ مجھے گرامر نہیں پڑھائے گا کیا وہ گرامر مجھے نہیں پڑھائے گا کیا مجھے گرامر اس کے ذریعے نہیں پڑھائے جائے گا کیا گرامر اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھائے جائے گا کیا گرامر مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھائے گا ان فارمل سنڈنسز جن کو غیر رسمی جملے کہتے ہیں شیل ناٹ کا شارٹ فرم شانٹ ہوگا اور آخر میں آپ کوسٹن مار لگائیں گے شانٹی ٹیچ می گرامر کیا وہ مجھے گرامر نہیں پڑھائے گا شانٹی تیچ گرامر ٹو می کیا وہ گرامر مجھے نہیں پڑھائے گا شانٹ آئی بی تارڈ بائی ام گرامر شانٹ آئی بی تارڈ گرامر بائی ام شانٹ گرامر بی تارڈ بائی ام ٹو می شانٹ گرامر بی تارڈ بائی ام کیا مجھے اس کے ذریعے گرامر نہیں پڑھائے جائے گا کیا مجھے گرامر اس کے ذریعے نہیں پڑھائے جائے گا کیا گرامر اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھائے جائے گا یہ ہوگئے موڈل ایکسلری ورپس ویل اور شیل ایکٹیو وائز سے پیسیو وائز میں ان کو آپ ڈائی ٹرانزٹیو ورپس سے کیسے چینج کریں گے پیسیو میں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلے موڈل ایکسلری ورپس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ